اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین اگر آپ ہمارے چینل میں نئے ہیں تو ہمارا چینل یسر چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ نئے نئے ویڈیو اپلوڈ ہوتی ہیں آپ تک نوٹی فکشن کے ذریعے پہنچ سکیں جزاکاللہ ہمارا چینل کو سبسکرائب کریں اللہ اتوار و تعالیٰ کا راکھا خبرائیں کہ اللہ نے ہمیں اس ملون میں مسلمان ہونے کی حالت میں پیدا کیا اور اور آنے والی نسلوں کی ایمان کی حفاظت کا ذریعہ ہمیں بنایا ہے اس دیش پر اس ملون پر جہاں سونی کی چڑیا کہلاتا تھا وہی یہ ملون دین کی بیداری کے اعتبار سے دین کی آمدی طاقت کے اعتبار سے دین کے پھیلنے کے اعتبار سے بھی بہت ہی عدیم الشان ملون تھا بڑے بڑے علماء اکرام یہاں پیدا ہوئے بڑے بڑے اللہ والے یہاں پیدا ہوئے بڑے بڑے صوفیاء اکرام یہاں پیدا ہوئے آج بھی ان کی مزاریں اس دیش میں موجود ہیں شاید انہیں کی مرکات ہیں کہ اللہ نے یہاں دین کو زندہ رکھا ہے آپ جو لوگ ایوتیہ میں گئے ہیں ایوتیہ جو لوگ گئے ہیں انہوں نے دیکھا ہوا کہ وہاں ہمارے بڑے بڑے اللہ والوں کی قبریں ہیں دیکھنے کو تو ٹائٹ ایسا لگتا ہے جیسی کہ وہاں بھی مسلمان ہو گئے ہیں فیض آباد نام ہے اس کا اصل میں آج بھی ایوتیہ رکھ دیا گیا ہے بڑے بڑے اللہ والوں کی قبریں ہیں آج بھی ایوتیہ کیا 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 ہے یہ انہیں کی مرکات ہیں انہیں کی محنتوں کا نتیجہ ہے انہیں کی دعاؤں کا نتیجہ ہے کہ اللہ نے اس دیش پر بہت بڑا احسان اور کرم فرمایا ورنہ یہاں پر اتنی سالشیں ہوئی ہیں کہ کسی طرح سے اسلام مٹ جائے اسلام ختم ہو جائے کوششیں اب بھی ہو رہی ہیں لیکن اللہ جسے رکھے اسے کون چکھے والی بات یعنی اللہ جس کی حفاظت کرنا چاہے اسے کوئی توڑ سکتا اسے کوئی بٹا نہیں سکتا یہ حالات آج سے نے بہت پہلے سے آئے ہیں مسلمانوں پر اس دیش پر آئے ہیں ہاں کر کے نکل گئے کتنے بڑے بڑے اللہ والے جن کے ہاتھوں پر غیر مسلم ایمان قبول کر رہے ہیں ایمان قبول کر کے دنیا سے رخصت ہو گئے آج ان کی نسلیں مسلمان ہیں حضرت ساجہ بیردین تشتی رحمت اللہ علیہ جن کے ہاتھ پر نبی ہزار ہندووں نے کلیمہ پڑھا ایمان لائے ابھی نبی ہزار اب نبی ہزار کی اولادیں کتنی ہوں گی ان کی اولادیں کتنی ہوں گی ان کی اولادیں کتنی ہوں گی تو یہ سلسلہ یہ ایک بدرکتہ سلسلہ ہے اس طرح سے ہزاروں بدرکتین یہاں پیدا ہوئے ہیں جن کے ہاتھ پر لوگ ایمان لائے ہیں جنہوں نے ایمان قبول کیا ہے یہ نہیں تھی وہ تلوار لے کر کے آئے تھے نہیں وہ اخلاق کی تلوار لے کر کے آئے تھے وہ اسلام کی تلوار لے کر کے آئے تھے وہ محبت کی تلوار لے کر کے آئے تھے وہ بھائی چارے کی تلوار لے کر کے آئے تھے کہ سامنے والے پر اتنا احسان اتنا کرم اتنا رحم اتنا محمد اتنی محبت ان کو دی کہ ان لوگوں نے سامنے والے کے دھرم کو مذہب کو قبول کر لے یہ تو بڑے اچھے لوگ بڑے سچے لوگ بڑے امانکدار ہیں اسلام قبول کرانے کے لئے کسی کو مارنے کی ضرورت نہیں آج تک کوئی بھی مار کے ذریعے سے ایمان قبول نہیں کیا ہو سکتا ہے آپ کے سامنے کہہ دیں کلمہ پڑھ لے لیکن پھر آپ کے پاس چلا جائے گا جو اخلاق کے ساتھ ایمان قبول کیا جاتا ہے وہ ہمیشہ باقی نہیں جو مجبوری میں کیا جاتا ہے وہ تو مجبوری جب تک رہتی ہے تب تک مسلمان ہیں مجبوری ختم ہوگے پھر وہی لوٹ جار دائیں آج ان کی نسلیں نسل تر نسل نسل تر نسل ہمارے جب مفتی صاحب آیا کرتے تھے مفتی مہربانی صاحب ہمارے استاد محترم ہمارے شیخ محترم ہماری مورد بھی انہوں نے اپنا سلسلہ لکھا ہے سلسلہ نصب اپنی کتاب میں کئی نسلوں کے بعد ان کا سلسلہ ایک بادشاہ پر جا کر پھر رکھتا ہے جو غیر مسلم ہیں کہاں جا کر رکھتا ہے غیر مسلم رانہ پر تاب سنگھ کہاں جا کر رکھتا ہے ہمارے مفتی صاحب جو تشیب لاتے تھے یہاں پر ہمارے آج انہوں نے دس بارہ ساتھ تراؤی پڑھائی مفتی مہربانی صاحب ہمارے استاد محترم انہوں نے اپنی کتاب دکھی ہے اس میں ان کا سلسلہ نصب یعنی ان کے والد کون ان کے والد کون ان کے والد کون ہمارے آج سسٹم نہیں ہے عربوں کے یہاں ہیں اور دوسرے خاندانوں میں ہیں پہلے وہ آئے کرنے پڑے ہڑوے معلوم ہوگا قرآنے لوگ جانتے ہیں ابھی بھی آتے ہیں ہڑوے وہ کیا کرتے تھے سال میں ایک مرتبہ آتے تھے کہ اگر کوئی بچہ پیدا ہوا ہے تو اس کا نام نکلے کر جاتے تھے کسی کا انتقال ہوا ہے تو وہ بھی نکلے کر جاتے تھے کچھ جاری چاوال کیا ہوں ساڑی کپڑا اس طرح دے گیا کرتے تھے وہ چلے جا کرتے تھے پھر اگلے سال آیا کرتے تھے تو اس طرح سے وہ سلسلے نصب کو اپنی ڈائری میں اپنے بک میں لکھ لیا کرتے تھے ہمارے ہاں ان کو ہڑوے کرتے تھے ابھی بھی آتے ہیں وہ پھلے پھٹکے والے اور وہ گلاوی چادر سے ہوتی ہے ان کی اب تو پتہ نہیں وہ ہیں یا نہیں ہوں ہوں بہرہ اسی انداز سے وہ آیا کرتے تھے وہ خاندانوں کا پورا نصب ان کے پاس ہوا تھا تو پورا خاندان پڑھ کر کے سنایا کرتے تھے ایک سانس میں پورا خاندان کے نام پر نہ سنایا کرتے تھے جب سنا دیتے تھے تو کچھ نے کچھ لے کر کے جاتے جاتے تھے ہمارے ہاں کا یہ طریقہ ہے بیواز ہے لیکن دوسرے خاندانوں میں کیا ہے وہ اپنے ریجسٹر میں ڈائری پر لکھ لیتے ہیں میرے باپ کا نام کیا دادا کا نام کیا کس نسل سے کس خاندان سے تو اس طرح سے مفتی صاحب کا جو خاندان جا رہا تھا کئی نسل کے بعد میں رانہ پرتاب سنگھ بادشاہ تھا مفتی صاحب ہیں مسلمان حافظ ہیں عالم ہیں لیکن چھ ساتھ پشت کے بعد میں ان کا خاندان کا ملتا جا کر کے رانہ پرتاب سنگھ کے خاندان میں ملتا ہے تو مطلب جا ہوا یہ اس کے بعد میں ایمان قبول کی ہے ان کے دادا پڑ دادا ہوا اور آج ان کے اولاد کی اولاد عالم بن رہی ہے آفی بن رہی ہے تو یہ تھوڑے کہ زبردستی قبول کیے ہو نہیں زبردستی کی چیز چند دن رہتی ہے پھر جب وہ مجبوری زبردستی نکل جاتی ہے خوف ختم ہوتا ہے پھر وہ کنورٹ ہو جاتے ہیں لیکن ہم دیکھ رہے ہیں جو لوگ اس وقت مسلمان ہوئے ہیں وہ کنورٹ نہیں ہوئے پھر اسی اسلام پر باقی ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ان لوگوں نے راضی خوشی کے ساتھ سامنے والے کے اخلاق کو دیکھ کر کے ایمان قبول کیا ہے تو اس طرح خاجہ ملتین چشتی رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں نبے ہزار ہندو اور قلمہ پڑھا ہے ایمان قبول کیا ہے کوئی معمولی نہیں ہے نبے ہزار لوگ ہمارے ساتھ ستر سال زندگی ہوگے ہم نے کسی ایک کو بھی ایمان قبول نہیں کرائی کسی ایک کو بھی صحیح معنی میں نمازی نہیں بنایا ایمان تو کیا قبول کرائیں اور انہوں نے ایمان قبول کرائی یعنی ہمیشہ کیلئے ان کے جہنم سے چھوٹکارہ دل آیا ہے اور ہمیشہ کی جنت دلائی اللہ کتنا خوش ہوا ہوتا ہے کتنا بڑا کام انہوں نے کیا ہے حضرت مولا قلیب صدیقی جو آج جیل کے اندر بند ہیں چھے مہینے سے اللہ ان سے بھی اکیم لے رہے تھے ان کے ہاتھ پر بہت لوگوں نے ہزاروں لوگوں نے ایمان قبول کیا ہے لیکن غلط نگاہیں غلط کو بھیکنڈیں غلط سوچ کے ذریعے سے آج وہ جیل میں بند ہیں اللہ ان کی بائزت ریائی کے اور جلدی ریائی کی فیصلے پر مار بڑے اللہ وارے انسان تو یہ جو سلسلہ ہے ہمارا ہندوستان کے اللہ والوں کا بڑا لمبا سلسلہ ہے انہیں میں سے خواجہ مردین تشتی رحمت اللہ علیہ ونہوں نے ایمان کی دعوت دی کلمے کو پھیلایا پھر اسی طرح سے اور بڑھرگان دین نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ حضرت خواجہ خبود دین کاکی رحمت اللہ علیہ حضرت خواجہ کل شکر رحمت اللہ علیہ حضرت خواجہ بندہ نواز کے سو دراز رحمت اللہ علیہ اس طرح سے خواجہ بدھرگان نے دین اس سب ہندوستان کے رینے والے اسی طرح ایک بدرک اور رحمت اللہ علیہ وہ الک بات ہے کہ وہ بادشاہ تھی بدرک کم جانتے ہیں بادشاہ زیادہ جانتے ہیں بدرک کم جانتے ہیں کہ بدرک اللہ والے تھے بادشاہ تھے اس لیے زیادہ حیلے بادشاہ ہو گئے حقیقت کیا ہے وہ بودھرک زیادہ تھے وہ اللہ والے زیادہ تھے وہ ولی زیادہ تھے ہندوستان میں دو ہی بادشاہوں نے زیادہ حکومت کی ہے ہندوستان مغل سلطنت میں ایک اکبر نے ایک عورم قیم رحمت اللہ علیہ جب بھی عورم قیم کا نام لیا جاتا ہے رحمت اللہ علیہ کا آجاتا ہے اور اکبر کا فلا کا نام لیا جائے کوئی نہیں کہتا رحمت اللہ علیہ کوئی سنائیں بابر رحمت اللہ علیہ کہا کسی نے سنا کوئی اکبر رحمت اللہ علیہ نہیں وہ بادشاہ تھے لیکن یہ بادشاہ کے ساتھ ساتھ میں ولی تھے اللہ والے تھے اور عمریب رحمت اللہ علیہ ان کا ایک مداز تھا پچاس سال حکومت اکبر نے کی پچاس سال حکومت اور عمریب رحمت اللہ علیہ نے کی اکبر نے اس انداز سے حکومت کی کہ خیروں کو اپنے ساتھ پورا ملا لیا اتنا ملا لیا اتنا ملا لیا کہ خود بھی غیر ہو گئے خود نے بھی اپنا اسلام مذہب چھوڑ دیا کرنے ان کے ساتھ بھل مل گیا دیوالی بھولی فلاہی وہ سب مناتا تھا یہاں تک کہ ایک نیا مذہب بنایا اسلام کو چھوڑ کر کے دینی الہی کے نام نہ وہ اسلام تھا نہ ہندو دھرم تھا ایک نیا مذہب بنا دیا دینی الہی اور خیروں کی اس پر محنت ہوئی اکبر پر اسی لئے وہ جب اکبر کا نام لیتے ہیں اکبر سامرات کہتے ہیں یہ جو ایوارڈ ریسی نمیلتے ہیں اور اور انتیب سے جلتے ہیں اکبر سے پیار کرتے ہیں اکبر سامرات یعنی بہت بڑا بادشاہ اس لئے کہ انہیں ہندو دھرم بھول کر لیا دیا دین کے بارہ بجے زوال کے وقت ایک ہزار دانوں کی تسبیح لے کر کے بیٹھتا تھا اکبر بادشاہ اور جتنے بھی پتوں کے نام ہیں ان پتوں کے نام کو جبتا تھا جیسے ہم اللہ 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 کرتے ہیں اس طرح سے اکبر بادشاہ ان پتوں کے نام سورج کے سامنے بیٹھ کر کے لیا کرتا اور جو بھی دربار میں آتا تھا اس کو سجدہ در کے آتا تھا یعنی اس کو خدا مان لیا تھا اس انداز سے اس نے رول بنائے تھے کئی چیزوں پر اسلام کی پاوندی لگا دی تھی نام اکبر باقی سب کام دوسری چل لیے تھے اسی لئے اس کی شادیاں بھی غیروں کے گھرانے بھی ہوئی ہوئی اس کے جو نور رتن تھے اس میں غیر زیادہ تھے بلکہ غیر ہی زیادہ تھے صرف ایک ملہ جیون رحمت اللہ یا رہے ایک مسلمان اور اللہ نے ان کو رکھا تھا پچاس سال حکومت کی ایسی حکومت کہ بتا نہیں چلتا کہ مسلمان ہیں کہ کیا ہے آخیر میں مجدد الفی ثانی رحمت اللہ یا رہے یہ دیکھئے پھر سامنے اس کے ایک حق گو عالم حق گو اتنا والا مجدد الفی ثانی رحمت اللہ یا رہے جو سرحن شریف میں آج مطمئن ہیں پنجاب کے اندر ہے سرحن شریف جو لوگ یہاں سے جاتے ہیں ان کے قبر پر جا کر کے آتے ہیں انہوں نے اکبر کا مقابلہ کیا جب اکبر دین اسلام کو ختم کرنے کے طرح تھا نینی چیزوں میں اسلام کی چیزوں میں رکوٹ ڈالنے لگا تو اللہ نے مجدد عدی فیسانی رحمت اللہ نے کو کھڑا کیا اس کے سامنے اور ڈٹھ کر کے مقابلہ کیا اس کے جوابات یہ ہے اس کے لئے دعائیں گئی پھر وہ پلٹ کر کے اسلام کی طرف آیا بس اتنا فائدہ یہ ہوا اکبر تھا کہ شروع میں مسلمان تھا آخر میں مسلمان مر ادھر دوسری طرف اور رحمت اللہ نے بڑے اللہ والے حکومت مر رہے حکومت قرآن کریم اپنے ہاتھ سے لکھ رہے ہیں اپنے ہاتھ سے ہمارے مدوست احباب بھی دے تھے دارلن جو بن ان کو میں نے دکھایا اور اندھر رحمت اللہ کے لکھاوہ قرآن شریف ہاتھ سے لکھا ہوا ایسا آج کل کی مشین بھی نہیں لکھی اسے وہ ہاتھ سے لکھا کر دے ایسا آج کل کا کمپیوٹر نہیں لکھ سکتا جیسا وہ ہاتھ سے لکھا کر دے آج بھی دارلن جو بن کی لیبریری میں وہ چیز موجود ہے ان کا لکھاوہ قرآن کریم وہ لکھ کر کے قرآن کریم ٹوپیاں بنا کرتے تھے ٹوپیاں سر پڑھنے کی بادشاہ وقت تھے چھوٹے موٹے کچھے کی سٹیٹ کے سی ایم پی ایم نہیں تھے وہ بادشاہ تھے اپنے دور کے پچاس سال جنہوں نے بادشاہ تھی ہے ارے چھوٹا موٹا اندوستانی بڑا اندوستان متحدہ اندوستان کون سا اندوستان متحدہ متحدہ بورے تو برے سغیر اس کو بولتے ہیں جس کو آج نئے الفاظ میں اکھنڈ بھارت کہہ رہے ہیں یہ اس کے بادشاہ تھے یہ اکھنڈ بھارت کی آج سوچ رہے ہیں ہمارے اللہ والوں نے ہمارے بادشاہ ہونے ہمارے حکومت کر کے دکھائی ہے یہ تو ابھی سوچ نہیں اتنے بڑے ملے کے بادشاہ ہونے کے باوجود توپیاں گن کر کے اپنا گھر چلا رہے ہیں اتنا بنا اللہ والا بیت المال سے ایک پیسہ نہیں لے رہے ہیں اپنے گھر کی ضرورت کے لئے ایک چوننی تک نہیں لے رہے ہیں وہی توپیاں بیچ کر کے قرآن کریم اپنے ہاتھوں سے نک کر کے اپنا کھر چلا رہے ہیں اتنے بڑے بڑے اللہ والے بادشاہ ہونے ہیں اگر وہ چاہتے تھے کئی حج کر سکتے تھے لیکن انہوں نے کبھی زندگی میں ایک بھی حج نہیں کیا جتنے موگن بادشاہ آئے ہیں اندوستان میں کسی نے بھی نہیں کیا تو آج چار گھنٹے کا سفر ہے تو نہیں کر رہا ہے تیرے پاس پیسے موجود ہے وقت موجود ہے سواری موجود ہے وہ تو بادشاہ وقت تھے ان کا وہاں سے چلا جانا دیش کا نقصان تھا بہت پڑا ملک کا نقصان تھا اسلامی حکومت کا نقصان تھا کتنے پیسی رہا کرتے تھے جب وہ دلی سے تکین کو آئے ہیں راجدانی دلی تکین کا دلی میں ہے لیکن مراتوں کے ساتھ دڑائی لڑنے کے لئے اس لئے کہ یہاں پس میں انتشار ہو رہا تھا دلی سے تکین جب آئے ہیں دلی کو دوبارہ چودہ سال کے بعد دے گئے آپ اندھا دلائے گئے کتنے سال بعد چودہ سال بعد تکین کو جب آئے ہیں دلی کو جانے کتنا وقت لگتے گئے نہیں ہو انہی جنگوں میں ان کے وقت پزر گیا آج یہ بڑے بڑے پوشٹر دیکھ رہے مراتوں کے فران کے ان کے ان کے کیا تھے حضرت مفتی محمد حسن نباللہ برمدہ دارلون دیوبن کے صدروں مدرسی اور بڑے بڑے عہدے ان کے پاس بہت بڑے اللہ والے انہوں نے ہونی کتاب میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ ارنگذیب رحمت اللہ لے اور شیواجی کا مقابلہ تکین میں جب ہوا ہے اور ارنگذیب رحمت اللہ لے کی فوج نے شیواجی کی فوج کو چاروں طرف سے گھیر گیا پریشان جب اور ارنگذیب کی فوج نے چاروں طرف سے گھیر گیا یہ پریشان ہو گیا اب جب کھیر لیا ان کا جو دانہ پانی تھا کھانا تھا توشہ تھا سب ختم ہو گیا جب دانہ پانی توشہ سب ختم ہو گیا جنگ لڑیں گے کیسے اب وہ جو فوجی تھے وہ کے پیاسے ہیں کیسے نڑیں گے اب بات کو جی بھئی سب کچھ ختم ہو گیا کیسے کیا جائے ماں کے پاس آئے شیواجی ماں ایسی ایسی صورتحال ہے ہماری فوج کی اور ارنگذیب میں چاروں طرف سے گھیر لیا ہے کیا کیا جائے اب ماں ماں ہوتی ہے بیٹے کام کرو اور ارنگذیب جو ہینے وہ بنا اچھا تھی دیکھئے کیا کہہ رہی ہے ماں بتا رہی ہے ماں مشورہ دے رہی ہے اسے شیواجی مہاراج کو بیٹے وہ اچھا اکنی ہے وہ نرم نزاز کا اکنی ہے وہ پکا مسلمان ہے اسی سے جا کر کے مشورہ کر میرے میرا مشورہ یہ تو اسی سے جا کر مشورہ کر ماں کی بات اچھی لگی اسے اور ارنگذیب کے پاس گئے کہنے لگا ہماری فوج کے پاس کھانا پینا توشاست ختم ہو گیا ہے ہمیں محلت چاہیے محلت اور ارنگذیب رہمت اللہ لے کرنے گا شاہب کو محلت چاہیے اس لئے کہ جب یہ محلت دیں گے تب ان کو محلت نہیں سکتی تھی نے تو چاروں طرف سے فوج میں گھرے ہوئے تھے قتل عام ہو سکتا تھا شکیست ہو جاتی تبھی اس کی وقت اور ارنگذیب رہمت اللہ لے کہنے لگے بھئی آپ کو کتنی محلت چاہیے آپ کو کتنی محلت چاہیے شیوہ جی کہنے لگے سولہ اتنی 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 یعنی چھے مہینے کی سال کی سندہ سے کچھ ہے اور ارنگذیب رہمت اللہ لے کہنے لگے کتنا بڑا دن تھا ہوں کتنی بڑی سوچ تھی وہ کتنے بڑے بادشاہ تھے وہ کتنے بڑے عرلہ والے تھے کہنے لگے جہاں میں تجھ کو دس سال کی محلت دیتا ہوں کتنے سال کی دس سال کی تجھے محلت دیتا ہوں تو توشہ بھی تیار کر اور جنگ کی بھی تیاری کر کوئی معمولی نہیں یہ ہمارے بادشاہوں نے محلت دیتے ہیں یہ ہمارے بڑوں نے موقع دیتے ہیں جہاں تیاری کر دس سال تجھے محلت دیتے ہیں آج تک ایسا بادشاہ کوئی پیدا نہیں ہوا جو دس سال کی دشمن کو محلت دیتے ہیں خوش ہو کر کے آگیا یہ جن کی آج آت پوشتر دیکھ رہے ہیں ہمارے بڑوں نے ان کو محلت دیتے ہیں شور ہے شور خبرانے کی ضرورت نہیں شور زور نہیں ہے ہم لوگ خبرہ گئے گئے آج میڈیا پر اور ان سے بھی کنام دیا جائے جیانواری مزید کا نام دے کر اور ان سے بھی مدنام کیا جائے انہیں پتہ ہے وہ کیسا بادشاہ کتنا اچھنا بادشاہ تھا کتنا انصاف پتن بادشاہ تھا یہ جو مزیدوں کو اس نے توڑا ہے کیوں توڑا ہے وہ بھی ان کو پتہ ہے جہاں زنا ہوا کرتا تھا جہاں ان کے پنڈت اور پجازی آنے والی عورتوں کو زنا کر کے قتل کر دیا کرتے تھے ان مزیدوں کو اور انگیب نے یعنی زمین سے گرا دی اس لیے کہ وہ نامات ہو گئے تھے انہیں پتہ ہے اور انگیب کتنا انصاف پتن بادشاہ تھا لیکن وہ اس کو بدلنا چاہتے ہیں مغلوں کی یادواروں کو ختم کرنا چاہتے ہیں جس میں اسلامی کیسے نظر آتی ہیں ان کو بھرداشت نہیں ہو رہا ہے یہ سب کھیل کھیلے جا رہے ہیں اس کے لیے کچھ نہیں ہو قانون بھی کہہ رہا ہے دیش کا سمیدان کہہ رہا ہے پھر بھی نینے مسلم سے کھڑے کی جا رہے ہیں یہ اندر کا پوک ہے اندر کا پوک جو باہر نکل نکل جو اسلامی شاعر جو دور سے نظر آ جاتے ہیں ہاں بھے ہاں مسلمان موجود ہیں یہ مسلمانوں نے حکومتیں کی تھی یہ ہماری شانتی جو آج بھی نظر آ رہا ہے وہ دیکھنا نہیں چاہتے ہیں یہ تو بہانے ہیں اس لئے خبرانے کی ضرورت نہیں یہاں اللہ والوں کی محنتیں ہیں ہمارے بڑھوں کی محنتیں ہیں اللہ والوں کی دعائیں ہیں اسلام ہمیشہ باقی رہے گا مسلمان بھی باقی رہے گا مسلمان جب باقی ہیں تو مساجد بھی باقی رہیں گے مقبر بھی باقی رہیں گے دردائی بھی باقی رہیں گے مدار اسخان کا سبی چیزہ باقی رہیں گے لیکن ہمیں خبرانے کی چھوٹا جن کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ حالات ہیں چند دن رہتے ہیں پھر ختم ہو جاتے ہیں اپنی ایمان کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے ہمیں مسجدوں کو آباد کرنے کی ضرورت ہے ہمیں اخلاف اور جلدائیت کے ساتھ محبادت کرنے کی ضرورت ہے بس ہمارے اندر یہ کمی ہو گئی ہے کہ اللہ ہم سے ناراض ہو گیا ہے اس کو منانے کی ضرورت ہے اس کو راضی کرنے کی ضرورت ہے ورنہ ہمیں اتنی حمد کہاں تھی جب ایک اتنا والا حکومت کرا ہے تو دس دس سار ان کو موقع دے رہا ہے جا تیاری کر کے اللہ نے اتنی قوت دی تھی اتنی طاقت دی تھی اتنا رعب دیا تھا ایمان کوئی معمولی طاقت نہیں ہے سب سے بڑی طاقت ہے اس لئے اس کی حفاظت کریں یہ مساجد پتھر کی ہیں گر جائیں گے پھر بنا دیں گے سنسے اللہ اس پہ کتنی مسجدیں تھی آج اس سے سو گناہ زیادہ مسجدیں ہو گئی کتنی مسجدیں شہید کی گئے اس وقت آج بھی ہریانہ پنجاب میں چاہیے مسجدوں میں کھوڑے بنے ہوئے ہیں بیل پھینس بندی ہوئی ہیں جو اس جو قبضہ کی گئے تھے لیکن وہاں علماء کی محنتوں کے ذریعے سے وہ رو بیمان قبول کر رہے ہیں اور انہی استبل اور کھوڑے جہاں بندے جارے مسجدوں میں انہی مسجدوں کو مسجد بنا کر کے کھڑا کر رہے ہیں یہ محنتیں ہیں محنتوں کی ضرورتیں ہیں پہلے کیا ہوتا تھا ایک طبیعے والے ایک مہمین محنے والے پر غیر نسلی μεیاں کسی نے ان پر محنت کی تو وہ کیا کرتے تھے پورا محنہicornہ ایمان قبول کر لیتا تھا پرے طبیعے والے ایمان قبول کر لیتے تھے جب وہ ایمان قبول کر لیے اور اگر ان کو پہلے سے مندر ہے تو کیا کرتے تھے اسی مندر کو مسجد بنا دیتے تھے وہ مسلمانوں نہیں بنایا وہ ایمان قبول کر کے انہوں نے بنایا ان چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے جب پورے مندر والے مسلمان ہو گئے تو مندر کا کیا کریں گے ظاہر سی بات ہے مندر کو ہی مسجد بنا دیں گے آپ سو سال کے بعد کو اٹھ کے کہنے لیں گے یہاں مسجد کی آثار ہے مندر کی آثار ہے مندر کی نشانات ہے ارے بھائی وہ تو ہوں گی تھوڑے بہت اس کی ہے کہ انہوں نے ایمان قرون کیا ہے اسلام دھرم قرون کیا ہے یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں یہ میڈیا کی چیزیں ہوتی ہیں ایسی چیزیں ذہنوں میں لے کر کے اپنے آپ کو کمزور نہ کریں اپنے آپ کو کمزور نہ کریں اللہ نے ہم کوئی ایمان مضبوط دیا ہے اللہ نے مارا ملک کو مضبوط کیا ہے اسی لئے یعنی اللہ کو راضی کرنے کی محلت کریں غیروں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آئیں ورنہ جس طرح سے وہ میڈیا پر سن کر کے ہم کیوں جب وہی پرطاق کریں گے تو کہیں گے واقعی میڈیاوانے صحیح بتا ایسا نہیں ہونا ہے بلکہ ہمت رکھنا ہے حوصلہ رکھنا ہے یہ چیزیں قانونی چیزیں ہیں یہ چیزیں سب ویڈان کی چیزیں ہیں یہ ہمارے بڑے ہیں انشاء طریق کرتے رہیں گے لیکن ہمیں بڑوں کے تابع ہو کر کے ہمیں مسجدوں کی آبادی میں آبادی کی محنت کر کے ورہ ایسا ہے کہ باق مسجدیں ایسے بھی ہیں جانے لگے ہوئے ہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے اور جب کوئی آ کر کے کھول لیتا ہے کچھ مورتی رکھ رہے تھا تب مسئلہ شروع ہو جاتا ہے اگر وہ مسجد کی بات ہے تو کوئی مسجدیں نہیں کرنے ہوں گے اس لیے ہمیں مسجدوں کی آبادی کی محنت پانچ وقت نمازوں کی محنت اور اسی طرح سے جتنے بھی قرآن یعنی یا چیزیں کی تھی ہیں ان پر عمل کرنے کی ضرورت اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نسیل فرمائے ہماری مسجدوں کی مدردوں کی خانتاوں کی درگاوں کی تمام شایر اسلام کی افادت پرنے سبحان اللہ ویلحمد سبحان اللہ ویلحمد سبحان اللہ ویلحمد